اللہ کرم ایسا کرے تجھ پی جہاں میں اے دعوت اسلام تیری جوب مشیح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداعاً منتخب جھلکیاں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی گلگت میں مدنی حلقے میں شرکت نگرانِ مرکزی مدنی سے شورا مختلف مدنی کاموں میں شریک ساؤس افریقہ میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی حج سے باپتی مرکز العالیہ لاہور پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی گلزارِ طیبہ میں تازیت اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضر علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ نے مجلس ویٹنری ڈاکٹرز عشو اطراف گاؤں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا محرم الحرام کے بابرکت ایام میں مدنی مذاکرے کی جلکیاں ملازر کیجئے تمام عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیت کو نیا مدنی سال مبارک ہو محرم الحرام کو اس کا ثواب ملے گا نوکری کی جیدہ نیت کیا کیا دی ثواب ملے نہ ملے نوٹیں تو ملتی ہوں گی نوٹیں یہ جمعہ بھی نہیں ہوگی نوٹ تو ملتے ہوں گے یہ ثواب کی تو نیت کرنی پڑ گی کہ جو تنخواہ ملے گی اس کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا وال بچوں کی پرورش کروں گا اپنے آپ کو وہ سوال زلت سے بچاؤں گا پھر یہ کہ ان پرندوں پر بے زبان جانوروں پر رحم کروں گا ان پر ظلم نہیں ہونے دوں گا ان کو برابر دانا پانی دوں گا تو کوتا ہی بالکل نہیں کروں گا تراغی اچھے نیتیں ہوں گے اللہ کے رضا کے لئے تو ثواب کی امید بھی رکھیں گے میرا نام محمد فرحان ہے میرا نام عبدالغفار ہے میرا نام ڈاکٹر محمد وقا ستاری میں ویٹنیری ڈاکٹر الحمدللہ آج بھی مدنی مذاکرہ سننے کے سعادت ملی الحمدللہ باپا نے جو پھول ارشاد فرمائے الحمدللہ بہت اچھے لگے آج میں نے یہاں پر بہت کچھ سکھا ہے چھوٹے سے ٹائم میں میں نے یہاں پر بہت ساری چیزیں سکھئے ہیں اور ماشاء اللہ سے میرے اچھے اچھے نیتیں بھی کیے ہیں اور آج جو باپا نے جو بھی تعلیمات دیئے ویٹنیری کے حوالے سے جو بھی ذہن دیا الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی نیت کیے اور الحمدللہ میں نے تین دن کے مدنی کافلے کی نیت کی میرے فاروق عاظم گے میرے فاروق عاظم گے میرے فاروق عاظم گے میرے فاروق عاظم گے پہار باغ ایمہ حضرت فاروق عاظم ہے شراغ باغ ایمہ حضرت فاروق عاظم ہے میرے فاروق عاظم گے میرے فاروق عاظم گے پہلے باغ ایمہ حضرت فاروق عاظم گے پہلے باغ ایمہ حضرت فاروق عاظم گے اگر ہم کسی ڈاکٹر یا شخصیت کے سامنے کسی سے ہم دردی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں مرد ہے اور سامنے والا شخصیت ہم سے پوچھے کہ آپ کو یہ مرد نہیں ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ مجھے یہ مرد نہیں اسے موقع پر کیا کہنا چاہئے الحمدللہ کہنا جائز ہے لیکن جس کو مرض ہوگا اس کو شاید محسوس ہوگا جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھا تھا کہ ایک بار میں نے الحمدللہ کہی تو تیس سال سے میں استغفار کر رہا ہوں ہوا یوں تھا کہ ہمارے محلے میں آگ لگ گئی اور لوگوں کے مکان جلے گئے تو لوگوں نے مجھ سے ہم دردی کا اظہار کیا کہ حضرت اللہ آپ کو صبر دے آپ کا مکان تو بولا نہیں ہے الحمدللہ میرا مکان نہیں جلا پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ اتنے مسلمانوں کے مکان جل گئے میرا بچ بھی گیا تو مگر یہ حمد کرنے کا کیا مقام تھا مجھے دوسروں کی حمدردی بھی تو کرنی چاہیے اس لئے میں تیس سال سے استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت یہ حمد کہی یہ بزرگوں کی مدنی سوچیں ہوتی ہیں اسے موقع پر کم از کم اس کے سامنے تو الحمدللہ نہ کہا جائے تو حمدردی تسلی شفقت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سبتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ نے حاجی عبدالجبار کیٹل فارم والے کی ہمشیرہ کے علیل ہونے پر فون کر کے خیر خیریت دریافت فرمائی آئیے ملازہ کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی عبدالجبار علیہ السکادری حاجی عبدالحبیب بتا رہی پیار میں طبیعت دو قرابہ ہے طبیعت میں بہتری ہے اللہ حافظ صفاء کامدہ آجیدہ نافیہ اللہ کرم کرے آئے ماشاءاللہ مدینہ شریف حاضری بھی انفیراتیوی ہے جی اللہ قبول کرے یادت نہیں فون کریے اسے آجائیں گے دل کے لئے کریں یہ طبیعت آئیے ٹھیک ہے نا آمین آئیم جل عزیز صاحب مصرح آمین اللہ حافظ سلامترکہ آمین آمین حفاظتی امور کا مدنی مشورہ فرمایا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی مناظر ملاحظہ کیجئے میرے فاروق آزم ہے میرے فاروق آزم ہے میرے فاروق آزم ہے میرے فاروق آزم ہے پہار باز ایمہ حضرت فاروق آزم ہے شراغ بز میں افا حضرت شراغِ بزمعِ عرفہ حضرتِ فاروقِ عاظم ہے میرے فاروقِ عاظم ہے جنا اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستنے کو مبلغِ دعوتِ اسلامی و نگرانِ مرکزی مجلسِ شورا حضرتِ مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی ساؤت افریقہ میں اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مدنی گاؤں میں شریک ہوئے آپ نے اسلامی بھائیوں کے ذہن سازی فرماتے ہوئے مدنِ پھول ارشاد فرمائے آپ کی مختلف مدنی گاؤں میں شرکت پیش خدمت ہے اسی محال نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو جو کل تک تو لٹے رہے جہاں والوں کی عزت کے انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو جو کل تک تو مڑا کر دے پیرس پر یا لندن پر مگر ہوتوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو مگر ہوتوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو ہاں جن کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو کام کیسا ہونا چاہیے بہرے نمازوں کی تعدد وہی کم ہوگی میجورڈیشاہ نماز نہیں پڑھتی ہوگی مسلمانوں سے تو اب دعوت اسلامی جب آپ کے شہر میں آ رہی ہے تو کسی کیا صورت پیدا کی جائے پیتر میریز برک کے اندر سنتوں کی خدمت خدمت بھرپور انداز سے ہو بتانیہ درس ہی ہوتا یا نہیں ہوتا یہاں مدرس ہوتا ہوتا نہیں ہوتا مجھے بیچے نہیں ہوتی مجھے غبرات ہوتی کہ یہاں کچھ ہو اللہ کرم اسلامی تیری دوب مجھے بات مجھے بات مجھے بات مجھے بات مجھے بات دیکھیں کہ دعوت کے لئے وف کریں وہ بھوکا تو نہیں کچھ ملے گا ہمارے امیرے لئے سنتوں نے خود کو وف کیا ہمارے سامنے تیتری سال میں کتنا بڑا انقلاب آگئے ہیں ہمارے سامنے ہمارے اور حسلہ و بزرگانے دین نے یہی تو کیا نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رشن شبیری میری امامت یہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے آپ کسی کو متبعن کرنے کیلئے کیوں کریں آپ کریں آپ کا ضمیر متوین ہو جائے گیا میں کچھ کر رہا ہوں کوئی ایسا اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے جو متب کے اس امت کی اصلاح کا بہت زبادر ذریعہ بن جائے مدنی چینل کے ذریعے سننے والے دیکھنے والے ہر عاشق حسول سے ہی ریکرسٹ کرو گا کہ آپ سعود افریقہ میں ہیں آپ لندن یوکے یورپ امریکہ میں ہیں چاہے آپ پاکستان میں ہند میں دنیا میں کہیں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دعوت اسلامی کے مبلغیں دعوت اسلامی کی باتوں پر علبے کہتے ہیں پلیس کم فاور آپ آگے آئیے کوشش کیجئے معاشرے میں بہت برائی آئیں معاشرے میں بہت خرابی آئیں اپنی زندگی کو رسل سے نکالیں مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز ویزان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں پاک پندھاری کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مسورہ فرمایا نمائع کارکردگی کے حامل اسلامی بھائیوں کو تہائی عطا فرمائے آپ بھی دیکھئے دعوت اسلامی کی قیلوم سارے جہاں میں مچ جائے بھوم اس پہ پیدا ہو بچا بچا مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورہ کی جامعیت المدینہ اور مدرست المدینہ گلزار تیبہ پنجاب پاکستان میں تشریف آوری ہوئی آپ نے طلبہ کو مستقل قفل مدینہ لگانے کا ذہن دیا ملاحظت ہی دیئے اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجھے ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجھے ہو مبلی سے دعوت اسلامی اور اکنشورہ نے گلگت بلتستان پاکستان میں شخصیات مدنی حلقے میں شرکت فرمائی اور شخصیات کو مدنی مذاکروں میں شرکت اور دیکھنے کی دعوت دی ملاحظت کیجئے بے یاد آنکھوں میں ہمیں جانت رہے ہو بے یاد آنکھوں میں مبلی سے دعوت اسلامی اور اکنشورہ حج کی سعادت پاکر مرکز الاولیہ لاہور ائرپورٹ پنجاب پاکستان تشریف لائے اسلامی بھائیوں نے ان کا استقبال کیا مدینہ سے واپسی کا کلام اور درود و سلام اور دعا بھی ہوئی بعد میں اکنشورہ نے آنے والے اسلامی بھائیوں کو زمزم شریف خجوریں صوفتن دی ملاحظہ کیجئے موسیقی موسیقی گزستہ جنو مبلغ دعوت اسلامی اور اکنشورہ نے باب المدینہ کرا تھی پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے اجتماع میں سنت بھرا بیان فرمایا آپ بھی دیکھئے حضرت سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر چھے حق ہیں جب وہ بیمار ہو جائیں تو عیادت کریں جب مر جائیں تو اس کے جنازے میں حاضر ہو جب وہ بلائیں دعوت کریں تو اجابت کریں یعنی قبول کریں حاضر ہو جب اسے ملے تو سلام کریں جب چھینکے تو جواب دیں حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کریں اگرچہ یہ موضوع بہت عوی نے ایک ایک موضوع پر الگ الگ بیان کیا جا سکتا ہے ایک مومن پر دوسرے مومن کا حق بیان کیا گیا کہ وہ اسے سلام کریں اب شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلام بھائی یہاں موجود ہیں اگر کسی نے آتے جاتے سلام کرنا شروع کر دیا تو یہ جو طبقہ ہے یہ کہتا ہے اور بڑی مولانا والی باتیں کر رہے ہو یہ مولانا والوں کی باتیں ہیں یا مسلمانوں والی باتیں ہیں یہ مسلمانوں والی باتیں ہیں کہ سلام کرنا یہ تو ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے یہ تھوڑی کے جناب اگر کسی توپی والے سے ملیں گے تو ہی سلام کریں گے یہ پینشٹ والے آپ اسے سلام نہیں کریں گے مبلغہ دعوت اسلامی اور اکنشورہ نے پاک غزالی کابینہ کے شہر گلزار تہبہ سرگودہ پنجاب پاکستان میں ایک اسلامی بھائی سے تعذیت فرمائی جکہ مجلس مالیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا بڑھتے ہیں گلزار تہبہ کی جانب رحمت اللہ علمی وحیہ خدا تیرا سکھن اور آن تیرا پیرہن رحمت اللہ علمی وحیہ رحمت اللہ علمی وحیہ رحمت اللہ علمی چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان اب روہ محراب حرم آنکھیں ہیں غم سارے جہاں وَلْوَنُورِ جِسْمِ مُغْوْتَرَمْ شَانِ عَبَدْ ذُلْبِ قَرَمْ صُبْحِ عَدَلْ لَوْحِ جَدِیَا رحمت اللہ علم مدنی مذاکروں کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے اس زمن میں ناکھانوں تاجروں سے بابستہ اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکری کی دعوت پیش کی گئی ملاحظہ کی جئی ہے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ امجد سابری بھائی موجود ہیں امجد بھائی ایک دعوت نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو یہ دعوت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ میں بالکل آؤں گا اور حضرت کے لیدار بھی کروں گا الحمدللہ ہم جس ہستی کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ عالم اسلام کے مشہور و معروف ناتخوان عبداللطیف حاسمی شعب ہیں ان کی خدمت میں ناتخوانوں کے مدنی مذاکرے کی دعوت لے کر حاضر ہوئے ہیں میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور جتنے ناتخوان حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ میں یہ کہوں گا گزارش کروں گا کہ مدنی مذاکرہ جو ہو رہا ہے ناتخوانوں کا اس میں سارے حضرات تشیب لے کر آئیں یہ جو ساتھ نومبر کو پروگرام ہے اس میں آپ کو شرکت کی دعوت آئیں گے اب انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے اور دوسروں کو بھی تحقیب دیں گے اس چیز کی کہ سب آئیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میں شرکت کر کے ثوابت دعویہ ناصل کریں انشاءاللہ جو بھی دوست یار ہیں ان سب کو میں ضرور دعوت دوں گا اور جو مارکٹ میں جوڑیا بزار میں جو تاجران ہیں ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ضرور ضرور شرکت کریں اور نیت کرتا ہوں کہ جو امیر اہل سنت دحمد برکات و معالیہ نے سات نومبر کے دن جو تاجر حضرات کو مدعو کیا ہے اس میں میں بھی جانے کی نیت کرتا ہوں باپا جو ست نومبر جو مدنی مذاکروں رکھی آئیں ان میں آؤں آئیں مدنے کے دعوت یہاں تو آئیں بھی شرکت کرو انہاں آؤں بھی انشاءاللہ شرکت کرنو ہند مکی اتاری کابینہ بمبائی ہند سے آشقان رسول نے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا بڑھتے ہیں بمبائی ہند کی جانب آؤ مدنی پافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی پافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاءاللہ شرکت کرنو آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر الحمدللہ قافلے میں سفر کرنے کی نیک شہادت حاصل کر پائے ہو ہمارے نگران صاحب جو ہمارے نگران علاقے کے بہت اچھی طریقے سے ہمارا ذہن بناتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً میں آپ کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی قافلے میں سفر کیجئے اور نیکیا کمائیے اور نماز کس طرح پڑھا جاتا ہے صحیح طریقے سے گسل کا طریقہ آپ بھی سیکھئے اور دوسرے کو بھی سیکھائیے اور دعوت دیجئے نیکی کی بھی آپ بھی قافلے میں سفر کیجئے میں تین دن کے قافلے میں سفر کر رہا ہوں انشاءاللہ سنتیں سیکھنے کی حملہ مجھلے ہیں میری مدنی چینل کی ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ تین دن کے قافلے میں سفر کریں میں تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کر رہا ہوں مدنی چینل کی سارے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کافلے میں سفر کریں انشاءاللہ کافلے میں جا کے اچھا اچھی نیاتیں کر کے وہاں کچھ سیکھیں گے سنتیں سیکھیں گے اور اس کے عمل بھی کریں گے زندگی میں اور انشاءاللہ پھر زندگی بچی رہی تو پھر اور کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ اور میری آپ سے ہلتے جائے کہ آپ بھی سفر کریے اور سنتیں سیکھیے اور گھر والے کو بھی سیکھائیے سیکھیں پاک خرشیدی کابینہ لیاقت پور پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے کا سسلہ ہوا مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے ملاحظہ کیجئے تیرا شکر مولا دیا مدنی محول تیرا شکر مولا دیا مدنی محول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محول نگرانی نیپال کابینہ اور مبلغ دعوت اسلامی نے جامعہ تل مدینہ کے اساتذار طلبہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو پارس خیبر پختونخواہ پاکستان اور نیپال گنج نیپال میں مدنی پھول عنایت فرمائے پیش خدمتیں مختلف جامعہ کے مناظر ریاضت کے یہی دن ہے وہاں پے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب ہی کر لو اب ہی نوری جواں تم ہو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملحظہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کی خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری جوب مچی ہو